اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و سنت اور محدثین کی نظر میں کہ خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی ناظرین آج بھی ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں ایک ایسے میسج جو بہت وائرل ہو رہا ہے یہ رہا آپ کی سکرین پر رمضان رحمت کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے آگے شیئر کرو نبی کی بات چھپانا نہیں چاہیے اپنے دوستوں میں شیئر کرو دیکھا ناظرین آپ نے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا مہینہ ہے رمضان پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے آئیے دیکھتے ہیں محدثین نے کیا کہا ہے حدیث اور اس کی سنت چین کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ کہ ابن خزائمہ کی روایت ہے حدیث نمبر ہے ایک ہجار آٹھ سو ستاسی امام ابن خزائمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے وہ کچھ یوں ہے باب فضائل شہر رمضان انسح الخبر اگر یہ حدیث صحیح ہے تو باب بیان ہے فضائل رمضان کے بارے میں دیکھا ناظرین آپ نے امام ابن خزائمہ رحمہ اللہ نے خود ہی شک ظاہر کیا ہے حافظ علمہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب التحذیب میں اس کی سنت میں ایک راوی ہے علی بن زید بن جدان جو ضعیف ہے جمہور محدثین اکرام نے اسے ضعیف کہا ہے زوائد ابن ماجہ میں امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے علمہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے امدت القارج میں اس پر منکر کا حکم لگایا ہے شیخ حلبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ منکر ہے سلسلات الحدیث الزائفہ اور موضوعہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ ابو اسحاق الفینی المصری حفظہ اللہ نے کہا یہ حدیث باطل ہے النافلا فلا حدیث الزائفہ اور باطلہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامی انسائیکلوپیڈیا اور اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد یہ بات پتا چلی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لیے یہ بات پھوٹی ہے ناظرین آخری بات رکھ کر رخصہ چاہوں گا اس مبارک مہینہ کے رحمت برکت اور جہنم سے آزادی کو کسی عشرے کے ساتھ خاص نہ کرو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمیزی ایک روایت ہے ایک آواز دینے والا پکار لگاتا ہے اے خیر کے چاہنے والو آگے بڑھو اے شر برائی چاہنے والے رک جاؤ ہر رات اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی ہے یہ تو اللہ کی رحمت عام ہے اللہ کی رحمت صرف دس دن نہیں بلکہ پورے مہینے اللہ کی خاص رحمت بوا کرتی ہے اور اللہ ہر رات اپنے رحمت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ہم اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری گلتیوں کو کتاہیوں کو اور گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے عالی نعمتوں میں رکھنے کا فیصلہ فرما دیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں